اصل میں ٹی ٹی اوتی کیا ہے اب چاہید یہ جو ٹرم ہم استعمال کرتے ہیں ٹی ٹی اصل میں کہلاتا ہے تشنج اردو میں کہتے ہیں اس کو جٹکو والی بیماری بھی کہتے ہیں پشتوں میں اس کو گلائی کہتے ہیں اور انگلیش میں اس کو ٹیٹنیس کہتے ہیں تو اس کے مختلف نام ہے اصل میں ٹی ٹی کی کمپین ہمیں اس لئے کرانیش پڑی کی کہ بروچستان میں اور اگر پاکستان کی بات کرتے ہیں تو بروچستان میں ٹی ٹی کمپین کے حوالے سے ٹی ٹی کوریج کے حوالے سے کافی کھم ہے کوئی بائیس پرسنٹ کی آس پاس ہم کہتے ہیں کہ ایسی فیمیل ہیں یا ایسی عاملہ فیمیل ہیں جن کو اس کے ویکسین کے افاظت کے بارے میں پتا ہے جو کہ بائیس پرسنٹ ہم کہتے ہیں بہت ہی کھم ہے تو یوں سمجھ لیے گا کہ کوئی سیونٹی ایٹ پرسنٹ کی آس پاس فیمیل ایسی ہیں جن کو پتا ہی نہیں کہ اس بیماری سے بچہوں کی ویکسین موجود ہے اور وہ ویکسین سرکار یا حکومت پاکستان یا حکومت بروچستان کے طرف سے بلکل مفت مہیا کی جاتی ہے اور اس ویکسین کے لگانے کے بعد جب بچے جب پیدا ہوتا ہے ماں سے تو ماں اور بچے دونوں کی صیحت پر اس کا اثر جراسیم کی وجہ سے نہیں ہوتا وہ بچ جاتے ہیں خدا نہ خاصتہ اگر آپ دیکھ لیں آئی ایمار اور ایمیمار جو بروچستان میں اس وقت کافی زیادہ ہیں ٹیٹی کی ویکسین اگر لگ جاتی ہے ان فیمیل عاملہ خواتین کو جن کی عمر پندرہ سے لے کے انہان چاس سال کے درمیان ہوتی ہے اگر یہ ٹیٹی کے پانچ کورس مکمل کروا لیتے ہیں تو ان کو پھر پچاس سال تک ان کو یا ایک کم پچاس سال تک ان کو پھر دوبارہ ویکسین کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی حکومت بروچستان نے اس میں یونیسیف کی تعاون سے اس کے مہیم پچھلے مہینے نومبر میں جو کی بھی چل رہی ہماری ہم نے شروع کروا لیتی اس کی اس کا بھی ایک راؤنڈ مکمل ہو چکا ہے جو کہ سولہ تاریخ کا مکمل ہوا ہے اس کا انشاءاللہ ہمارا جو نیکسٹ اس کا فیس ہوگا وہ نو دسمبر سے شروع ہو رہا ہے نو دسمبر دوہزار بیس کو انشاءاللہ ہمارا سیکنڈ فیس شروع ہوگا آس پاس کوئی اٹھائیس لاکے قریب ہم نے ٹارگٹ رکھا ہوا ہے فیمیل کا جن کو ہم نے ویو ویکسین پہنچانی ہوگی اس کے لئے ہم نے کوئی چھے ازار کی آس پاس ٹیمیں بنائی ہیں اور علاقے کے مطابق اور ایریا کے مطابق اور اس کے آبادی کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے وہاں پہ اتنی ٹیمیں بنائی ہیں اور ٹیموں کا کام یہ ہوگا کہ سوشل موبیلائزیشن پہلے کریں گے شعور آگائی اجاگر کیا جائے گا ان علاقوں میں جہاں پہ ہماری کوریج کم ہے پھر ہم نے میڈیا کو ہم نے اس لئے چاہتے ہیں کہ میڈیا کا رول ہمیشہ ہر جگہ پہ ان کی ایکسس ہوتی ہے اور ان کی بات لوگ اخبارات کے ذریعے ریڈیو کے ذریعے اور ٹی وی کے ذریعے اور کیبل کے ذریعے لوگ سنتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میڈیا کا اس میں کافی اہم رول ہے اس میں اور ہمیشہ میڈیا نے ہمارے ساتھ جو بھی ہم نے کسی چیت وارے میں کہا ہے ان کا تعاون ہمیں آسل رہا ہے اس حوالے سے تو ابھی میں میڈیا کو اس چیت میں چاہتا ہوں کہ یہ کارے خیر ہے اور اس کارے خیر میں اگر میں اپنا ایسے بھی ڈالنا چاہتا ہوں تو میڈیا اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اچھا رول پلے کر سکتا ہے اور میڈیا کے میسیج کو آسان لبزوں میں وہاں تک پہنچا سکتے ہیں تاکہ لوگ اس سے مستفید ہوں اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اور جو اموات اور بلوشتان میں اور ایک جو کوریج پوری پاکستان میں کم آ رہی ہے اس چیز میں بھی ہم ٹوڑا ایلپ کر سکتے ہیں تاکہ یہ کوریج ہماری بڑھ جائیں اور وہ ماہیں اور وہ بچے جو اس بیماری کی وجہ سے ویکسین نہ لگنے کی وجہ سے موت کی موت میں چلے جاتے ہیں ان کے اموات میں بھی کھمی آ جائے میرا نام پروفیسر ڈاکٹر آئیشہ صدیقہ ہے میں سیول ہاسپٹل میں ایز ایڈ آف گائنی یونٹ ٹو کام کر رہی ہوں ٹی ٹی اصل میں ہے ٹیٹنس ٹوکسائٹ کا ویکسین ہوتا ہے اس کی وجہ سے بچوں کی اموات اور مدرز میں بیماریاں موربیڈیٹی جسے کہتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور ہم آج اس لیے اکٹھے ہوئے تھے کہ ٹیٹنس کی تشنج کی افادیت اس کی اہمیت اس کی اویرنس بہت ضروری ہے چونکہ بلوچستان ایک ایسا صبح ہے جس میں عورتوں کی تعلیم جو ہے وہ بہت کم ہے لوگوں کو اویرنس بہت کم ہے ٹیٹنس کے بارے میں تو آج ہم جو اکٹھے ہوئے تھے ہم نے یہ سوچا کہ ہم ایک پلان بنائیں کہ ہم بلوچستان کے لوگوں تک عورتوں تک وہ عورتیں جو چائلڈ بیرنگ ایج میں ہیں یعنی چودہ سال سے لے کے پچاس سال کی عمر تک عورت بچہ پیدا کر سکتی ہے اور ہم نے اس ایج گروپ کے لوگوں کو یہ اویرنس دینی ہے ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ تشنج کے ٹیکے لگانے سے ان کے بچوں میں تشنج کا مرض جو کہ بچوں کی امواد کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے بہت بڑی وجہ ہے اس کو ہم نے کم کرنا ہے اب اس کو کم کیسے کرنا ہے ہم پہلے کیا تھا کہ سیول ہاسپٹل بولان میڈیکل کالیج ہاسپٹل اور دوسرے جو ہمارے ہاسپٹلز ہوتے ان میں آج بھی اس کی سہولت موجود ہے وہاں پہ ٹیٹنس کا ویکسین لگانے کی سہولت موجود ہے لیکن ہمارے لوگ اسے انکار کرتے ہیں لگانے سے انکار کیوں کرتے ہیں لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ اس سے خاندانی منصوبہ بندی کا ٹیکہ ہے یہ امریکہ کی شرارت ہے یہ عیسائیوں کی میرے خیال میں جہاں تک میرا علم ہے میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ کہتی ہوں کہ ٹیٹنس کا ویکسین ماں کی صحت کے لیے اور بچے کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے اب اس کا کس طرح سے شیڈیول ہے پہلا ٹیکہ جب بھی ایک پہلا ٹیکہ آپ نے لگا دیا اس کے ایک مہینے کے بعد آپ نے اگلا ٹیکہ لگانا ہے اور چھے مہینے کے بعد آپ نے اس کی تیسری ڈوز دینی ہے ایک تو یہ ریجیم ہے ہم جو پہلے فالو کرتے تھے ہمارے پاس اور آج بھی ہم یہ کرتے ہیں کہ جب ایک پریگنٹ عورت آتی ہے اس کو یا تو یہ تین ویکسین لگا دیں پہلا جب وہ آئی ہے پھر ایک مہینے کے بعد پھر چھے مہینے کے بعد یہ تو پریگنٹ عورت کو آپ نے لگا دیا یا ساتھویں مہینے میں اور آٹھویں مہینے میں آپ اس کو لگا دیں اور اگر پریگنٹ نہیں ہے وہ عورت تب بھی اس سے بچایا جا سکتا ہے کہ اگر آپ یہ کورس پورا کریں یعنی حاملہ نہیں ہے عورت چودہ سال سے پچانس سال کی عمر میں ہے تو آپ نے اس کو اس طرح سے لگانا ہے آج ہم نے یہ بات کی کہ میڈیا کے ذریعے لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں گے ہم سکولوں میں جائیں گے کالجز میں جائیں گے یونیورسٹیز میں جائیں گے اور لوگوں کی جو خطشات ہیں ان کو دور کریں گے اور گراؤنڈ بیس ریالیٹی ان کو بتائیں گے کہ اس کی وجہ سے عورتیں مر رہی ہیں بچے مر رہے ہیں اور ہم خاص طور پہ بچوں کیوں یہ تشنج کا جو ہوتا ہے جھٹکے لگتے ہیں اس کو ہم بچا سکتے ہیں کہ اگر ہم ماں کو ٹھیکے لگائیں گے اور مجھے امید ہے کہ میرا یہ پیغام جو میرے بہن بھائی سن رہے ہیں وہ اس بات کی ڈیمانڈ کریں گے اور وہ خود ہسپٹل آئیں گے اور کہیں گے کہ ہماری عورتوں کو ٹیٹنس کا ویکسین لگایا جائے انشاءاللہ اگلا ہفتہ نو دسمبر سے آن ورڈز تشنج کے آگاہی کے لیے ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم واک کریں ہم سکولوں میں جائیں کالجز میں جائیں یونیورسٹیز میں جائیں اور لوگوں کے جو جو خدشات ہیں جو جو کوئریز ہیں ان کو ہم دور کریں دیکھیں پورے پاکستان میں ایک لاکھ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو دو سو ستر ماہیں مرتی ہیں دو سو ستر ماہیں مرتی ہیں جبکہ بلوچستان میں ایک لاکھ بچوں کی پیدائش پر آٹھ سو پچاس ماہیں مرتی ہیں اس کی وجہ کیا ہے کیوں مر رہی ہیں انٹینیٹل کیئر نہیں ہوتا ہے چیک اپ نہیں ہوتا ہے دائیوں کے ہاتھ دائیاں بھی بعض اوقات اویلیبل نہیں ہوتی ہے عورت اکیلی ہوتی ہے وہاں پر اس کی خون کا زیادہ بہاؤ بلٹ پریشر کا زیادہ ہونا جھٹکوں کا پڑھنا خون کی کمی دل کی بیماریاں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بلوچستان میں شرائع مواد کی زیادتی کا باعث ہیں تو اس کی روکتام کیسے ممکن ہوئے ہیں اس کی روکتام بلکل ممکن ہے کہ ایک تو خاندانی منصوبہ بندی کی جائے بچوں کی تعداد کم کی جائے ماں کی صحت کا خیال رکھا جائے ماں کی خوراک صحیح ہو ماں جب حاملہ ہو تو اس کا چیک اپ کروایا جائے کم از کم حمل کے دوران تین چیک اپ کیے جائیں ایک فرس ٹرائمیسٹر سیکنڈ ٹرائمیسٹر تھرڈ ٹرائمیسٹر اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تین مہینے اس کے بعد تین مہینے یعنی پہلے مہینے سے لے کے تیسرے مہینے تک ایک چیک اپ پھر تیسرے مہینے سے لے کے چھٹے مہینے تک یہ کم از کم اور چھٹے مہینے سے لے کے نوے مہینے تک دو چیک اپ بہت ضروری ہیں جب چیک اپ ہو جائے گا اس میں خون کی کمی بلڈ پریشر کی زیادتی شگر کا موجود ہونا دل کی بیماریوں کا ہونا وہ ڈیٹیکٹ ہو جائے گا اور جب ڈیٹیکٹ ہو جائے گا تو پھر اس عورت کو کہا جائے گا کہ آپ نے ابھی پندرہ پندرہ دن کے بعد میرے پاس آنا ہے اور انشاءاللہ جیسے بلڈ پریشر پریگننسی کے دوران دوروں تک پہنچ جاتا ہے دورے پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں ماں کو اور ہوتا کیا ہے کہ اس ماں کو پیر کے پاس مولوی صاحب کے پاس لیا جاتا ہے کہ اس کو دورے پڑھ رہے ہیں اس کو جن چڑ گیا ہے مولوی صاحب ہمارے لیے بہت ہماری عزت کا باعث ہے ہمارے لیے ان کی رائے وہاں بھی جائیں لیکن ایک دفعہ کنٹرول نہیں کیا تو جھٹکے پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں ایکلیمشیا ہو جاتا ہے یہ ایک میجر کاؤز میٹرنل مورٹیلیٹی میں ڈاکٹر شیر احمد ساتگزی ایم ایس بلوشتان چلن آسپٹل آج بیسکلی ہم یہاں پہ کٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھی مختلف آسپٹل سے سیول آسپٹل کے سنڈے مر پرویشنل آسپٹل کے لوگ یہاں پہ ان کے پیڈی ایڈیشنز ان کے گینیکولوجسٹ اس کے علاوہ بی ایم سی اور دوسرے آسپٹل سے گینیکولوجسٹ اور پیڈی ایڈیشن ہمیں کٹھے ہوئے ہیں بیسکلی ریزن یہ تھا کہ ہم نے پچھلے دنوں ہونرورویل سی ایم بلوشتان کو ایک ڈیٹا پریزنٹ کیا تھا جس میں ہماری جو ٹیٹنیس ویکسینیشن تھی وہ اس کی کبریج بہت زیادہ لو تھی اس پہ ان کے ڈیریکشنز یہ تھے کہ آپ جو نا ڈاکٹرز کے ساتھ میٹنگ کر کے اس کے بعد کوئی اس طرح کی سٹیٹیجی کوئی اس طرح کی پلان بنا لیں کہ آپ کمیونٹی میں کس طرح سے اویرنس کریٹ کر سکتے ہیں تو انکریز دا کبریج تو بیسکلی آج کا مقصد ہمارا اس میٹنگ کا یہ ہی تھا مختلف گینیکولوجسٹ اور مختلف پیڈی ایٹیشنز سے ڈسکرشن ہوئی ہیں ان کی پیزنٹیشنز بھی تھی اور ایڈ دا ہینڈ ہم کچھ اس طرح کے پلانز کے ساتھ جو ہنا اٹھے ہیں کہ انشاءاللہ فیوچر میں آپ کو یہ کبریج بہت زیادہ اچھی ملے گی اور اس کبریج کو ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ زیادہ اس کو ہم کور کریں اس میں اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری پلان چند ایک جو پوائنٹس ہم نے ڈسکس کیے تھے اس میں ہماری پلاننگ یہ ہے کہ پہلے تو ہم خود ایلکیئر پروائیڈرز کو ہم نے میسج کنوے کیا کہ یہ آپ کی ذیمہ داری ایلکیئر پرائیم ڈیوٹی این رسپانسبلیٹی کہ آپ جو نا کمیونٹی میں جب آپ کے پاس کوئی اٹنڈنٹ آتا ہے تو جسٹ گفتری ٹو فائف منٹس کہ آپ اس کو ٹرٹنس کے بارے میں اویرنس دیں فوسٹ سیکنڈ یہ ہے کہ ابھی ہمارے نیکس پلان میں یہ ہے کہ ہم بڑے بڑے انسٹیوٹس میں جیسے اس بی کے میں اور اس کے علاوہ جو نا آپ کے گلز کالج میں اس کے علاوہ بیٹنز وغیرہ میں ہم کچھ اویرنس سیشنز جو نا فور دے سٹوڈنٹس کریں گے اور اس کے علاوہ آج ہم نے ایک پلان یہ بھی کیا ہے کہ ہم سیکٹری صاحب کو ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ان انسٹیوٹیشنز کو ڈیریکٹ کریں کہ ہم جب یہ کمپین ابھی نیکس پرائز کے لیے اس کے لیے ہم نے یہ پلان کیا ہوا ہے کہ ہم ان انسٹیوٹس میں ہم ایک ویکسنیشن سینٹر بھی رکھیں گے اور اس طرح سے ہم میکسیمم کوشش کریں گے کہ اویرنس کریٹ کرنے کے علاوہ ہم وہیں پہ انہی بچیوں کو ہم کسی بھی طریقے سے کوریج بھی دے دیں تو یہ بیسکلی آج ہمارا مقصد ہے ریفیوزل تو میں بیرال اس کو نہیں کہوں گا میں نے اسٹارٹ میں آپ کو کہا تھا کہ لوگوں میں اویرنس نہیں تھی اویرنس اس طرح سے نہیں تھی کہ وہ لوگوں کی ایک رائی یہ تھی کہ یہ انجیکشن جو ہے نا وہ فیملی پلاننگ کے لیے یا تو لگایا جا رہا ہے یا فور ایگزمپل کچھ اور ان کے تحفظات ہیں تو اس کے لیے پھر ہم نے کچھ اویرنس سیشن جس سے پہلے کیے تھے جس سے کوریج مالب اس لیول کے نہیں ہوئے تو جو آج ہم نے پلان کیا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے ابھی ہم نے اویرنس سیشن کنڈکٹر نہیں ہے ریفیوزل میں اس سائنس میں اس کو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ انٹرن ان انلس کمیونیٹی کو آف اویرنس نہیں دیں گے آپ کمیونیٹی کو بتائیں گے نہیں کہ بھئی آپ نے کرنا کیا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے کمیونیٹی کبھی بھی نہیں آئے گی ویکسینیشن کے لیے ٹھیک ہو گیا نا اس میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کمیونیٹی کو بتائیں کہ اس کے بینفیٹس کیا ہیں اس کے فوائد کیا ہیں اگر آپ ویکسینیٹ کرتے ہیں تو آپ کے بچے کو آپ کے بچی کو مطلب کیا اس سے فائدے مل سکتے ہیں ٹھیک ہے نا جی تو وہ ریفیوزل اس طرح سے تھا کہ اویرنس ذرا کمیونیٹی میں کمتی اور ہمارا آج بیسکلی کونسپٹ جس کونسپٹ کو لے کے ہم بیٹھے تھے میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ ہم نے صرف اور صرف اس کے لیے تھوڑی سے محنت چاہیے کہ ہم کمیونیٹی کو اویر کریں کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے جب امپورٹنس کا پتا چلے گا ریفیوزل آپ کا نہیں رہے گا ریفیوزل پھر اگر آپ کمیونیٹی میں جائیں اس ویکسینیشنز کے لیے آپ چیک کریں آپ کا جسٹ فائیف تو ٹین پرسنٹ ریفیوزل ہوتا ہے ریسٹ آف کمیونیٹی وہ اگری ہوتے ہیں کہ ویکسینیٹ کریں ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ اس کو اتنی اویرنس نہیں ہوتی ہے کہ ہمیں کہاں جانا ہے کس جگہ کو اپروچ کرنا ہے اور وہ کس طریقے سے کتنے ڈوزرز لگیں گے یہ وہ ابھی اس پہ بلوچستان جو انہوں نے پچھلے دن پیزنٹ کیا تھا ان کو ڈیٹا انہوں نے بڑی سختی سے کہا ہے اس پہ ابھی ہم فوکسٹ ہیں کہ ہم نے جو آج کچھ سٹریٹیجیز بنائے ہیں اب اسی کے مطابق ہم جائیں گے اور انشاءاللہ کبریج میں بیتری آئے اور آج جو کیمپین آج جو ایک اویرنس سیشن ہوا تھا وہ ٹیٹنس کے بارے میں تھا ٹیٹنس سب سے پہلے ہم روکنے کے لیے جو ہے بچپن سے ویکسینیشن سٹارٹ کر دیتے ہیں ڈیڑھ ماں سے پھر ڈھائی پھر ساڑھے تین مہینے پہ اور ایک بوسٹر لگنا چاہیے پندرہ مہینے پہ جو ابھی تک ای پی آئی میں انکلوڈڈ نہیں ہے لیکن انکلوڈ ہونا چاہیے اس کے بعد سیکنڈ فیز میں ہم ان کو ویکسینیٹ کرتے ہیں کہ جب وہ پندرہ سولہ سال کی عمر پہ پہنچ جاتے ہیں اس ٹائم پہ جو ہے پانچ ویکسین ملتے ہیں جو جیسے ابھی ابھی جیسے یہ کیمپین سٹارٹ ہوئے اس کیمپین کا بھی حصہ ہے کہ پندرہ سال کی عمر سے بچوں کو ویکسینیٹ کرنا آپ شروع کر دیں تو میں سارے والدائن کو اسپیشلی ان کو یہ کہوں گے کہ آپ اپنے بچوں کو ویکسینیٹ کریں اگر پہلے جو ہے پاودر فار میں وہ انجیکشنز بنائے جاتے ہیں اور ان کا ایک خاص قسم کا کوڈ چین مینٹین کیا جاتا ہے تو وہ ہماری علاقوں میں جو ہے نا وہ پوسیبل ہی نہیں ہے کہ آپ دور ٹوڈور امیونیزیشن کریں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک